پاکستان مسلم لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے میری کمر میں چھرا گھومپا مجھے کہا تعاون کروں گا لندن میں زہیر علیہ السلام اور طاہر قادری سے ملے پھر دھنے شروع کر دئیے پتہ نہیں انہیں کہاں سے اشارہ ملا میرے پاس ویڈیو ہے جس ویڈیو میں سابق چیف جسٹس ساکیب نصار نے کہا عمران خان کو لانا ہے نواز شریف اور مریم نواز شریف کو جیل میں رکھنا ہے ایسے چیف جسٹس کا اعتصاب ہو وظاہر نقوی بھی نیب بھگتے آج تک سمجھ میں نہیں آیا انیس سو تیرانوے میں ہماری حکومت کا تکتہ کیوں الٹا اس وقت ملکی ترقی کے لیے جو ایجنڈا دیا اس پر عمل ہوتا تو آج ہمارا ملک ایشیا میں سب سے آگے ہوتا کرب ججز کو بھی کٹڑے میں لانا چاہیے قوم سے گلاہے ہمیں تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا جاتا ہے اور قوم خاموش رہتی ہے کیوں مولانا فضل عمان میرے بہت اچھے دوست ہیں ان خیالات کا اظہار قائد نواز شریف نے گزشتہ روز نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاد سے خطاب کرتے ہوئے کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاد پارٹی کے مرکزی سیکریٹیٹ مادل ٹاؤن میں منعقد ہوا جس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق دار وزیر اللہ پنجاب مریم نواز نواز شریف احسن اکبار رانہ سناولہ خاجہ صد رفیق رانہ تنویر حسین پرویز رشید انجنئر امیر مقام سیفل ملوک خوکر سمیت ملک چاروں صوبوں آزاد کشمی اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ارکان نے شرکت کی